جی جناب تو آپ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بزنس پورٹفولیو کیا ہوتا ہے اور سٹریٹیجک بزنس یونٹ کیا ہوتا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ پورٹفولیو انیلیسیس کیا ہے اس کے بارے میں کانسیپٹ تو ہم نے جب انٹرنل انیلیسیس کے بارے میں پڑھا تھا تو ہلکا سا کانسیپٹ آپ کے پاس موجود تھا اصل میں پورٹفولیو انیلیسیس is a major activity in strategic planning whereby management evaluates the products and businesses that make up the company جو products and businesses ایک organization offer کر رہی ہے ان کو اس angle سے evaluate کرنا کہ کونسی current environmental setting میں fit ہیں اور کونسی unfit ہیں اس کو ہم پورٹفولیو انیلیسیس کہتے ہیں پورٹفولیو انیلیسیس کے لیے بہت سارے tools استعمال کیا جاتے ہیں ہم یہاں پر صرف ایک tool کے بارے میں اپنی discussion کریں گے یہ اس لیے نہیں کہ وہ سب سے اچھا tool ہے نہیں اس لیے نہیں اس لیے کہ سب سے زیادہ commonly استعمال ہونے والا وہ tool ہے اور وہ تمام لوگ جو marketing کو پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو یہ سمجھانے کے لیے کہ different جو tools ہیں ان کو استعمال کس طرح کیا وہ tools ہوتے کیا اور ان کو استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے اس کی ایک example کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر وہ tools جو portfolio analysis کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کو matrix approaches کا نام دیا جاتا ہے اور اس میں بہت سارے matrices ہیں لیکن عام طور پر دو بہت popular ہیں ایک وہ ہے جس کو ایک معروف امریکی consultant ادارے بی سی جی باستن consultant group نے بنایا ہوا ہے اس کو بی سی جی matrix بھی کہتے ہیں اس کو growth share matrix بھی کہا جاتا ہے دوسرا جی ای matrix ہے جو کہ جنرل الیکٹرک جو ایک بہت بڑی company ہے امریکی اس کے نام سے منصوب ہے ہم یہاں اپنے course میں صرف بی سی جی matrix کا متعلق کریں گے اور اگر آپ چاہیں تو آپ اپنی interest کے مطابق اپنی taste کے مطابق جو باقی tools یا matrix approaches ہیں ان کو search کر کے اور ان کو سمجھ بھی سکتے ہیں اور ان کا استعمال بھی دیکھ سکتے ہیں تو آئیے ہم بی سی جی matrix کا مطالعہ کرتے ہیں as one portfolio analysis tool تو دیکھیں جو آپ کے سامنے screen پہ بی سی جی matrix اپیر ہو رہا ہے اس کو ہم two by two کا matrix عام طور پہ کہتے ہیں یا کہیں گے two by two کا matrix یا two by two کا matrix approach اس کو کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں دو dimensions استعمال کی جا رہی ہیں اور ہر جو دونوں dimensions ہیں وہاں پر ہم دو دو scale استعمال کر رہے ہیں اگر آپ دیکھیں تو left side پر میرے left side پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو ایک dimension market growth rate کے نام سے نظر آ رہی ہے اور اگر آپ horizontal axis پہ نیچے دیکھیں تو آپ کو دوسری dimension relative market share نظر آ رہی ہے اصل میں simply اگر دیکھا جائے تو کسی product یا کسی business کی performance کے یہ دو angle ہوتے ہیں دو dimensions ہوتی ہیں ایک یہ کہ وہ currently کیسا perform کر رہا ہے اور دوسرا یہ کہ مستقبل میں اس کی performance کے امکانات کیا ہیں جو اس کی current performance ہے وہ ہم gauge کرتے ہیں from relative market share یعنی اس وقت اس product category یعنی اگر آپ کسی thousand cc car کے لیے pcg analysis کر رہے ہیں تو دیکھیں گے کہ ہزار cc کے اندر current market میں اس کا share کتنا ہے 10% of total market ہے 20% ہے 30% ہے 40% ہے کیا share ہے اس کا اور دوسری dimension market growth rate کہ آنے والے دنوں میں یعنی یہ جو market ہے جس میں آپ currently perform کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں future میں اس کی demand کیا grow کرے گی یا کم ہوگی جس طرح میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں windows phone کی demand آنے والے دنوں میں بڑھے گی یا android کی demand smart phone کی demand بڑھے گی تو آپ کہیں گے جی smart phone کی demand بڑھے گی windows کی وہ تو demand کم ہوگی تو ان دو dimensions کو بنیاد بناتے ہیں اور اس میں دو scale استعمال کیے جا رہے ہیں market growth rate میں دیکھیں گے low ہے یا high ہے اتنا سے relative market share میں دیکھیں گے کہ product کا share high ہے یا low ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر چار combinations ہمارے سامنے بن رہے ہیں سب سے top left پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ combination ہے جہاں پر relative market share بھی high ہے اور جو market growth rate ہے وہ بھی high ہے یعنی ایک ایسا product ہے ایک ایسا business ہے جس کا present بھی ٹھیک ہے اور جس کا future بھی ٹھیک ہے اس کو عام طور پر بی سی جی کی language میں star کہا جاتا ہے اس سے بالکل نیچے اگر آپ دیکھیں تو جو combination ہے اس میں market share تو high ہے لیکن growth rate low ہے یعنی present تو اس product یا business کا اچھا ہے لیکن مستقبل اچھا نہیں ہے اور اگر آپ اس کے ساتھ right side پہ bottom پہ دیکھیں تو آپ کو ایک ایسا product نظر آتا ہے جس کا relative market share بھی low ہے اور اس کی growth بھی low یہ نہ اس کا present ہے نہ اس کا future ہے اس کو dog بی سی جی میٹریکس terminology میں کہا جاتا ہے اور top right پر اگر آپ دیکھیں تو ایک ایسی category ہے ایک ایسا combination ہے جس کا market share ابھی کچھ نہیں ہے low ہے لیکن نظر آتا ہے کہ اس کا future جس category میں یہ product یا business ہے اس category میں future ہے اس کو question mark کہا جاتا ہے اس لیے کہ معلوم نہیں کہ ابھی اس کا future کیا ہوگا یہ dog بن جائے گا یا یہ star بنے گا اپنا life cycle پورا کرے گا بی سی جی کے مطابق conceive کیا جاتا ہے کہ ایک product پہلے question mark ہوتی ہے اس پہ invest کیا جاتا ہے وہ star بن جاتا ہے اس کے بعد ایک خاص وقت کے بعد اس کی current performance اچھی رہتی ہے لیکن اس کی future market lose ہو جاتی ہے تو وہ cash cow بن جاتی ہے یعنی آپ اس سے cash تو حاصل کرتے رہتے ہیں مگر اس کا future نہیں ہوتا ہے اور جب اس کی market current market share بھی lose ہو جاتا ہے تو پھر وہ dog بن جاتا ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ business اپنے آپ کو تو sustain کر رہا ہو یا loss earn کر رہا ہو لیکن وہ آپ کے لئے beneficial نہیں ہوتا تو آپ دیکھتے یہ ہیں اپنی جو business portfolio ہے product portfolio ہے کہ اس میں کتنی products star ہیں کتنی cash cow ہیں کتنی dog ہیں کتنی question mark ہیں اصل میں جو question mark اور star ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ان میں invest کریں کیونکہ ان سے آپ کا future منسلک ہوتا ہے جو cash cow ہوتی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ اس کے اندر invest نہ کریں بلکہ یہاں سے آپ harvest کریں یعنی یہاں پر آپ فصل کاٹیں اپنا benefit حاصل کریں اور dog کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس پہ invest تو بالکل نہیں کریں گے harvest کچھ کرنے ہی سکتے تو آپ اس سے divest کریں یعنی اس سے اپنی investment کو withdraw کر لیں تو آپ کو ایک چیز یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ جو آپ کا portfolio ہے وہ balance ہونا چاہیے balance اس طرح سے کہ آپ کے پاس star بھی ہونے چاہیے cash cows بھی ہونے چاہیے اور question mark بھی ہونے چاہیے اور of course کچھ dogs بھی ہوں گے تاکہ یہ اگر آپ کے پاس سارے cash cow ہوں تو اس کا ملدہ ہے آپ کا present ہے لیکن کوئی future نہیں ہے کیونکہ question mark اور star آپ کے futuristic items ہوتی ہیں cash cow present ہوتا ہے اور dog آپ کا past ہوتا ہے اگر آپ کے portfolio میں balance چیزیں ہوں گی تو اس سے یہ expect کیا جاتا ہے یا امید کی جاتی ہے کہ آپ کی company جو ہے وہ changing environment کے ساتھ اچھے طریقے سے cope کر رہی ہوگی مجھے یہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو portfolio analysis technique جو کہ ہم نے bcg استعمال کی ہے وہ clear ہوئی ہوگی میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ practice کے لیے کسی ایک company کا انتحاب کریں کوئی company جو آپ کو پسند ہو اور اس کی products کے لیے bcg matrix کا analysis کریں جب آپ اس کی products کے لیے bcg matrix کا analysis کریں گے تو اس سے آپ کی ایک تو practice بھی ہوگی اور آپ کو خود بھی تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ یہ portfolio analysis کتنی مفید چیز ہے ہاں ایک بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ یہ جو bcg technique ہے اس کو apply کرنا مشکل بھی ہوتا ہے چونکہ بعض اوقات آپ کے لیے یہ ascertain کرنا ascertain کرنا کہ current market share کیا ہے یا growth rate کیا ہے یہ ذرا مشکل ہوتا ہے اگر آپ اس information کو proportionately بھی یا آپ کے لیے approximately بھی حاصل کر لیں تو یہ tool آپ کے لیے بہت مفید ہو سکتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو bcg matrix approach as a portfolio analysis technique سمجھایا ہوگا thank you very much